اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تم پر ظلم کرتے ہیں تم ان سے پنجاز مائی کرو مگر اللہ کہہ رہا ہے ظلم مت کرو کیوں ریڈیکلائز ہو چکے لوگ ریڈیکلائزیشن مسلمانوں میں نہیں ہے ریڈیکلائزیشن کس پر ہے دیکھ لو آپ مارنا ہے مار دو ہم کو تم کتنوں کو مار سکو گے مارنے والوں تم بھول رہے ہو کیندوستان میں کئی بکریاں زبا ہوتی ہیں جب بکریاں ختم نہیں ہوتی وہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے جو توحید کا اخرار کرنے والا ہے کیا تم ہم کو مارنے سے ہم ختم ہو جاؤ گے نہیں ہم ختم ہونے کے لئے ہی آئے یاد رکھو اور مہندوستان کے مسلمانوں شبیل کر رہا ہوں کہ بزدلی کو اپنے خریب آنے مت دو ان واقعات کو ان واقعات کے پیچھے یہ ہے کہ تم کو بزدل بنا دیا جائے تمہارے دل میں خوف پیدا کر دیا جائے یاد رکھو اگر زندہ خوم ہو تو زندہ خوم کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ خوم صرف بلدہ سے کرے گا زندہ خوم اگر ہو تو خانون کو اپنے ہاتھ میں مطلو برابر مقاملہ کھرو ان ظالموں کا مگر جمہوریت کی گھائرے میں رہے کر یہ نہیں کہ تبریس کو مارے میں کسی کو ماروں گا نہیں یاد رکھو اللہ خوران میں کہہ رہا ہے کہ اسے لوگ ظالم ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تم پر ظلم کرتے تم ان سے پنجاز مائی کرو مگر اللہ کہہ رہا ہے ظلم مت کرو سیویل ڈیفنس کا رائٹ ہر اندستانی کو ہے ہر اندستانی کو ہے اگر کوئی مجھے مارنے آگا تو یاد رکھو میں کوئی مرگی کا بچہ نہیں ہوں آپ کو اپنی جان بچانے کی خانونی اجازت آپ کو ملتی ہے اپنی جان کو بچاؤ اپنے ایمان کو بچاؤ اور وہ کم ہوگا جب ہم متحد رہیں گے ہم متحد جب رہیں گے میرے بھائی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو خاص طور سے ان کو لائر بناو وکیل بناو تاکہ یہ جب خانون جانیں گے یہ صحیح معنوں میں خدمت کریں گے اب بس ہے بہت ڈاکٹر انجینئر ہو گئے اب وکیل بناو اب آئندہ دس سال تک ہر مسلم گھر میں کم سے کم ایک بچہ یا بچی وقالت کرنی چاہیے قانون سکھنا چاہیے جب تم قانون کو سکھو گے سمجھو گے تو تم قانون کو اس کے ساتھ لے کر ان ظالموں سے مقابلہ کرو گے یہ لوگ چاہتے کیا ہیں کہ ہم کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے نہیں اور یہ ان کی دلوں میں ہے کہ مسلمان جمہوریت کے دائرے سے آگے نکل کر مقابلہ کرے نہیں خانون کے دائرے میں رہ کر مقابلہ کریں گے اس میں مزا ہے اور جو لوگ بول دے مجھ سے آ کر کہ ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے مسلمانوں میں نہیں مسلمانوں میں کوئی ریڈیکلائزیشن نہیں ہے ریڈیکلائزیشن تو یہاں ہے موسیقی